اسلام علیکم دوستو میں ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوں میں اس ویڈیو کا مقصد ہے تھائرائیڈ گلینڈ گلے کی بیماری کو کیسے ٹھیک اور کنٹرول کر سکتے ہیں گھر میں علاج کیسے کر سکتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے چیزیں کھانی ہے کون سی نہیں کھانی نوڈ فرمائے تھائرائیڈ کی بیماری اس وقت لہاک ہوتی ہے جب تھائرائیڈ باڈی کے ہارمون ٹھیک طریقے سے ایک نا کام کرنے کی وجہ سے ہیپو تھہرادیزم کی کمی کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس طرح کی بیماری کی وجہ سے باڈی کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس مسئلے میں کن کن چیزوں کو کھانے سے تھائرائیڈ کی بیماری میں بہتری لاسکتے ہیں اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا لازمی ہے اکثر لوگوں کو اگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ایسی چیزیں ان چیزوں کو کھانے سے جسم میں چربی بننا شروع ہو جاتی ہے کھانے والے چیزوں میں نمبر ون دہی اس میں ویٹامن کی مقدار بہت پائی جاتی ہے زیادہ تار جسم میں تھائرائیڈ پرابلم میں دہی تھائرائیڈ فنکشن کو بہتر بناتی ہے اس کے علاوہ اس میں پایا جانے والا تھائرائیڈ آئیوڈین ہارمون کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ایسے لوگ جو تھائرائیڈ بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے دہی کا استعمال بہت ضروری ہے اگر اپنے کھانے کے ساتھ دہی دو بار کھایا جائے تو تھائرائیڈ مریض کو بہت جلدی فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ناریل کوکو نٹ کا تیل تیل میس فیٹی سکس تھائرائیڈ ہارمون کے فنکشن میں اضافہ کرتے ہیں اور تھائرائیڈ ہارمون بہتر طریقے سے اپنا کام سار انجام دیتا ہے تھائرائیڈ تھائرائیڈ کی پرابلم کی وجہ سے جسم میں وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے اور فالتو چربی دن با دن بڑھتی جاتی ہے ناریل کے تیل کا استعمال اپنے کھانے والی چیزوں میں کیا جائے تو بڑھنے والی چربی کنٹرول ہو جاتی ہے اپنے کھانے والی چیزوں میں ایک چمچ ناریل کے تیل کا استعمال کرتے ہیں وہ تھائرائیڈ کی بیماری میں بہت جلدی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں نمبر دو پیاز تھائرائیڈ کے مریضوں کے لیے بہترین حصہ ہے اس کے اندر سلفری برپور مقدار میں پایا جاتا ہے اس سے تھائرائیڈ لیول بہتر ہوتا ہے پیاز آگ کے خون کو صاف کرنے میں ثابتکار ہوتا ہے پیاز کو لگاتار سلات میں استعمال کرنے کی وجہ سے تھائرائیڈ میں کمال کا فرق ثابت ہوتا ہے تھائرائیڈ کے مریض روزانہ اپنے کھانے میں لگاتار استعمال سے آئیوڈین کی اچھی مقدار حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ آئیوڈین تھائرائیڈ لیول کو ہیلدی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کئی بار تو اس کمی کو کئی بار آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہیپو تھائرائیڈیزم کی بیماری پیدا ہونے لگتی ہے اگر پیاز کو کھایا جائے تو اس کمی کو بہ آسانی پورا کیا جا سکتا ہے فش مچھلی تھائرائیڈ فنکشن کو بہتر رکھنے کے لیے بیسٹ فوڈ میں سے ایک ہے کیونکہ اس میں انٹی انفلامیٹری پروپرٹی آگ کے میٹابولزم کو بہتر رکھتی ہے اس کو استعمال کیا جائے تو بہت ساری دوانیوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے اب ہم جان لیتے ہیں کن کن چیزوں کو کھانا نقصان دے ثابت ہوتا ہے آپ نے کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور سے سنیے شوگر ہائی رائیڈ میں زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے نقصان دے ثابت ہوتا ہے کیونکہ چینی یا چینی سے بنی ہوئی چیزوں چیزیں کھانے سے ہمارا میٹابولزم سلو ہونے لگتا ہے جس سے تھائرائیڈ لیول خرابی میں ہونے کے ساتھ ساتھ وزنگ دن با دن ہی بڑھتا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کولڈ رینک کم سے کم استعمال کریں کیونکہ کوکو نیٹ کاربونیٹڈ ڈرینکز کے اندر شوگر کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ اسی وجہ سے خاص طور پر ہیپو تھائرائیڈیزم کے مسئلے کے شکار لوگوں کو شوگر کا کم از کم استعمال کرنا ضروری ہے فاسٹ فوڈ اور زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بھی تھائرائیڈ کی بیماری بہت زیادہ خطرنات ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے سے مٹاپا اور چربی میں اضافہ ہونے لگتا ہے اس سے آپ کو زیادہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دل کی بیماریاں بڑھنے لگتی ہیں اس کے علاوہ سویا بین بھی تھائرائیڈ مریضوں کے لیے نقصان دے ثابت ہوتا ہے تھائرائیڈ کا مسئلہ ہونے سے آپ سویا بین کے آئل کو بلکل استعمال نہ کریں کیونکہ یہ تھائرائیڈ کے مسئلے میں اور زیادہ خرابیاں پیدا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے علاوہ چائے یا کافی کا بھی استعمال نہ کریں ان کی اندر کیفین کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور کیفین کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے تھائرائیڈ کے مریضوں کے لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہے جس سے باڈی میں فیٹی سیل بڑھنے لگتے ہیں فالتو چربی جسم میں جمع ہونے لگتی ہے اسی وجہ سے تھائرائیڈ کی بیماری میں ان سے پرہیز کر کے اور بتائی گئی ڈائیڈ کو فالو کر کے کم وقت میں اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں تھائرائیڈ وہ لوگ جو گلے کی بیماری میں مقتلا ہو جاتے ہیں گلے کی بیماری کی وجہ سے اکثر دیکھنے میں آیا ہے میڈیکل ٹرمنالوجی کے مطابق دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر خواتین حاملہ نہیں ان کے اگر کوئی پریگننسی پریگننسی کا مسئلہ نہیں کرییٹ دا اس کی پریگننسی پوزیٹیو نہیں ہوتی تو تھائرائیڈ بہت خطرناک بماری اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو کنٹرول کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والے نئے سے نئے لوگوں کو آپ جو گلے کے امراض میں مقتلا ہو چکے ہیں ان کو آپ ہی ہماری ویڈیو شیئر کریں تاکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے گھر میں بھلا ہو جب وہ بماری سے کنٹرول ہو جائیں پریشانی سے بات جائیں بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں شکریہ